ہیلو دوستو میرا نام ہے مکول آئی ہوپ آپ سبھی بڑھیا ہوں گے آج کی اس ویڈے میں ہم بات کریں گے کہ جون کا مہینے میں دس سب سے زیادہ بکھنے والی ایسیوی کونسی ہے اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ جون کا مہینے میں دس سب سے زیادہ بکھنے والی گاڑی کونسی ہے تو میں نے اس پر بھی ویڈیو بنائی ہے میں نے اس کا لنک آپ کو ڈسکریپسن دے دیا آپ وہاں سے جائے کوئی سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ جون کا مہینے میں دس سب سے زیادہ بکھنے والی ایسیوی کونسی ہے تو میں نے اس پر بھی ویڈیو بنائی ہے اس کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکریپسن دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ رہی ہے چلیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ دس سب سے زیادہ بکھنے والی ایسیوی کونسی ہے اگر آپ چینل پنایا تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آکن جرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کو نوٹیپکیشن جلد سے جلد ملے اگر ہم نمبر ٹین کی بات کرتے ہیں تو نمبر ٹین پاتے ہیں نیسان کی مینگنائٹ جو پچھلے مہینے ٹوپ ٹین کے لیسٹ میں بھی نہیں تھے اس مہینے اس گاڑی نے 3200 باؤن انٹ سیلز کی ہے وہی اگر ہم اس کی پریسنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو 5.59 لیک سے لے کے 10.10 لیک کی پریسنگ کرتے ہیں وہی اگر ہم اس کی ٹانس میسن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو مینوال اور اوٹومیٹک دنوں ٹانس میسنیں ملتی ہے اور اگر ہم انجین اپسن کی بات کرتے ہیں تو یہ کیاوال آپ کو یہ پیٹرول انجین میں ملتی ہے تو چلی جانتے ہیں نمبر 9 پر کون سی گاڑی آتی ہے نمبر 9 کی بات کرتے ہیں تو نمبر 9 پاتے ہیں فورڈ کی ایک آسپورڈ جو پیچھلے مہینے ٹوپ ٹین کے لیسٹ میں یہ بھی گاڑی نہیں تھے اور اس مہینے اس گاڑی نے 35111 یونٹ سیلز کی ہے وہی اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک سرم دلی کی حساب سی آپ کو 8.19 لیک سے لے کے 11.69 لیک کی یہ پرائزنگ کرتی ہے اور اگر ہم اس کی ٹانس میسن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو مینوال اور اوٹومیٹک دنوں ٹانس میسنیں ملتی ہے اور اگر ہم اس کے انجین اپسن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو پیٹرول اور ڈیزل میں ملتی ہے اگر ہم کومپیکٹ ایسیوی کا چلان سٹارٹ کر رہے فورڈ ایکو سپورٹ ہی پہلی گاڑی ہے جو کومپیکٹ ایسیوی میں آتی ہے حالانکہ اب بہت سارے کمپنیاں کومپیکٹ ایسیوی بنانے لگے لیکن سب سے پہلے فورڈ نئی ہے فیوچر لوانج کیا تھا چلی جانتے ہیں نمبر ایٹ پر کونسے گاڑی ہے اگر ہم نمبر ایٹ کی بات کرتے ہیں تو نمبر ایٹ پر آتی ہے مہندرے کی اسکور پیو جو پیچھلے مہینے بھی نمبر ایٹ کے فوجیسن پر تھی اور اس مہینے بھی اس مہینے اس گاڑی نے 4,160 یونٹ سیلز کی ہے وہی اگر ہم اس کے پریزنگ کے بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو 12.31 لیک سے لے کے 17.39 لیک کی پریزنگ کرتی ہے اور یہ آپ کو مینوال اور آٹومیٹک دنوں ٹانس میسن میں ملتی ہے وہی اگر ہم اس کے انجن اپسن کے بات کرتے ہیں تو یہ کیاوال آپ کو یہ ڈیجل انجن میں ملتی ہے تو چلی جانتے ہیں نمبر سیون پر کونسی گاڑی آتی ہے اس سے پھلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئکن جرور پریز کریں تو چلی جانتے ہیں نمبر سیون پر کونسی گاڑی ہے اگر ہم نمبر سیون کی بات کرتے ہیں تو نمبر سیون پر آتی ہے مہیندرہ کی ایک سیو بی تری ڈبلو جون کے مہینے میں اس گاڑی نے 4,615 یونٹ سیلز کی ہے وہی اگر ہم اس کی پریزنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو 7.95 لیکس لے کے 13.13 لیکس کی پریزنگ کرتی ہے وہی اگر ہم اس کی ٹانسمیسن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو مینوال اور آٹومیٹک دونوں ٹانسمیسن میں ملتی ہے اور اگر ہم اس کے انجن اپسن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو پیٹول اور ڈیجل دونوں انجن میں ملتی ہے اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ انڈیا کی یہ سب سے سیفیسٹ کمپیکٹ ایسیو بھی ہے اگر ہم نمبر سکس کی بات کرتے ہیں تو نمبر سکس پر آتی ہے ہنڈی کی وینیو جو پچھلے مہینے نمبر چار کے پوزیسن پر تھی وہ اس مہینے نمبر سکس پر آئی ہے اور اس مہینے اس گاڑی نے چار ہزار آٹھ سو پینسو ٹو نیٹ سیلز کی ہے وہی اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سکس پوائنٹ نائنٹی ٹو لیکس لے کے 11.76 کی آپ کو یہ پرائزنگ میں آتی ہے اور وہی اگر ہم اس کی ٹانسمیسن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو مینوال اور آٹومیٹک دونوں ٹانسمیسن میں ملتی ہے اور اگر ہم اس کے انجر اپسن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو پیٹول اور ڈیجل دونوں انجریں ملتی ہے تو چلی جانتے ہیں ٹو پھائیو گاڑی کونسی ہے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگئے تو چینل کو لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن جرور پریس کریں تو چلی جانتے ہیں نمبر 5 پر کونسی گاڑی ہے اگر ہم نمبر 5 کی بات کرتے ہیں نمبر 5 پر آتی ہے کیا کی سونٹ جو پیچھلے مہینے نمبر 2 کے پوزیسن پر تھی وہ اس مہینے سیدھا نمبر 5 پر آئی ہے اور اس گاڑی نے جون کے مہینے میں 5963 یونٹ سیلز کی ہے وہی اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو 6.79 لیکس لے کے 13.35 لیکس کی ہے پرائزنگ کرتی ہے وہی اگر ہم اس کی ٹانسمیسن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو مینوال اور آٹومیٹک دونوں ٹانسمیسنیں ملتی ہے اور اگر ہم اس کے انجن اپسن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو پیٹول اور ڈیجل دونوں انجنیں ملتی ہے اور ایک میں بات کہنا چاہوں کہ بہت ایسے کم برینڈ ہوتا ہے جو اتنے کم سمجھ میں اپنے گاڑیوں کو ٹوپ ٹین کے لسٹ میں سامن کر لیتی ہے ان میں سے ایک ہے کیا تو چلی جانتے ہیں نمبر 4 پر کونسی گاڑی آتی ہے اگر ہم نمبر 4 کی بات کرتے ہیں تو نمبر 4 پر آتی ہے ٹاٹا کی نیکسون جو پیچھلے میں نے نمبر 3 کے پوزیسن پر تھی وہ اس میں نے ایک پوزیسن ڈاؤن ہو کے سیدھا نمبر 4 پر آئی ہے اور اس گاڑی نے جن کے مہینے میں 8,033 یونٹ سیلز کی ہے وہی اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو 7.99 لیکس لے کے 12.95 لیکس لے پرائزنگ کرتی ہے اور یہ تیسری بار ہے جو ٹاٹا نے اپنے گاڑیوں کی پرائز بڑھائی ہے اور یہ گاڑی آپ کو مینویل اور اوٹومیٹک دنوں ٹانس میسریں ملتی ہے اور اگر ہم اس کی انجن اوپسن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو پیٹول اور ڈیجل دونوں انجنیں ملتی ہے اور اگر ہم سیفٹی کی بات کرتے ہیں تو گلوون اینکیپ میں اس کو بھی 5 میں سے 5 اسٹار ملی ہے اور یہ بھی انڈیا کی سب سے سیپیسٹ کومپیکٹ ایسیو بھی ہے تو اچھلی جانتے ہیں نمبر 3 پر کون سی گاڑی ہے اس سے پھلے آپ سے ریکویسٹ کی چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آکن جرور پریس کریں اگر ہم نمبر 3 کی بات کرتے ہیں تو نمبر 3 بات ہے کیا کہ شلٹس جو پچھلے مہینے نمبر 5 کی پوزیشن پر تھی وہ اس مہینے سیدھا نمبر 3 پر آئی ہے اور اس گاڑی نے جون کے مہینے میں 8,549 یونٹ سیلز کی ہے وہی اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو 9.95 لیک سے لے کے 17.65 لیک کی پرائزنگ کرتی ہے اور یہ آپ کو مینوال اور آٹومیٹک دونوں ٹانسمیسن میں ملتی ہے وہی اگر ہم اس کے انجن اپسن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو پیٹول اور ڈیزر دونوں انجن میں ملتی ہے حالانکہ اتنی یونٹ سیل ہونے کا باوجود بھی یہ گاڑی سیپٹی ریٹنگ آمات رہ 3 اسٹار لے کے آئی ہے تو چلی جانتے ہیں کہ top 2 گاڑی کون سی ہے تو چلی جانتے ہیں اگر ہم نمبر 2 کی بات کرتے ہیں تو نمبر 2 پہتی ہے ہونڈے کی کریٹا جو پیچھلے مہینے نمبر 1 کے پوزیسن پر تھی وہ اس مہینے نمبر 2 پہ آئی ہے اور اس گاڑی نے 9,941 یونٹ سیلز کی ہے وہی اگر ہم اس کی پرائزنگ کی بات کرتے ہیں یہ آپ کو 9.99 لیک سے لے کے 17.70 لیک کی پرائزنگ کرتی ہے اور یہ آپ کو مینوال اور آٹومیٹک دونوں ٹانسمیسن میں ملتی ہے اور اگر ہم انجر اپسن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو پیٹول اور ڈیجر دونوں میں ملتی ہے تو چلی جانتے ہیں کہ نمبر 1 پہ کونسی گاڑی آتی ہے اس سے پہلے آپ کو سسکرائب وہی اگر ہم نمبر 1 کی بات کرتے ہیں تو نمبر 1 پہتی ہے مارتی سجوکی کی بیٹارہ بریجا جو پیچھلے مہینے نمبر 6 کے پوزیسن پر تھی وہ اس مہینے سیدھا نمبر 1 کے پوزیسن پر آئی ہے اور اس گاڑی نے جن کا مہینے میں 12,833 یونٹ سیلز کیے وہی اگر ہم اس کی پریزنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو 7.51 لیک سے لے کے 11.41 لیک کی پریزنگ کرتی ہے اور یہ آپ کو مینویل اور آٹومیٹک دونوں ٹانسمیسن میں ملتی ہے اور اگر ہم اس کے انجر اپسن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو کیول پیٹول میں ملتی ہے تو یہ تھی وہ 10 گاڑیاں 10 اسیوے جو جن کے مہینے میں سب سے زیادہ بھی کیے سو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو چینل کو لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کریں ساتھ و بیل آئکن جرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن جلد سے جلد پھلیں تھینکس پور واشنگ مائی ویڈیو